بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین از اکرام المصرف کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس سبق کے اندر ہم اسم مفعول کی گردان اور اسم مفعول بنانے کا مکمل طریقہ کار آپ کو سامنے پیش کریں گے تو سب سے پہلے آپ گردان سماعت فرما لیں اسم مفعول کی گردان ہے مدروبن مدروبانی مدروبینی مدروبونہ مدروبینہ مدروبتن مدروبتانی مدروبتینی مدروبات یہ نو سیگے ہیں یہ بھی اس میں فائل کی طرح بنادی طور پر چھے سیگے ہی تھے لیکن جو تصنیہ اور جمع کے سیگے ہیں ان کے اندر ہم نے نصبی اور جرری حالتیں ایڈ کی تو یہ ٹوٹل نو سیگے بن گئے بنادی طور پر اس میں فائل کے اور اس میں مفعول کے جو ہیں وہ چھے چھے سیگے ہی ہیں اگر جمع مقصر کس میں فائل کے اندر ایڈ کر دی جائیں اور اس میں تصغیر کے ایڈ کر دی ہیں جن کا طریقہ کار میں نے گزشتہ لیکچر کے اندر بیان بھی کیا اس میں تصغیر اگر وہ سیگے ایڈ کر لیا جائے تو اس میں فائل کے 23 سیگے بن جاتے ہیں تو یہ نو سیگے ہیں اس میں مفعول کے جن کی گردان میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو ان کے بنانے کا طریقہ کار میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ماضی سے کل بارہ چیزیں نکلتی ہیں چھے اسم اور چھے فیل چھے فیل تو ہم نے مکمل طور پر پڑھ لیا ہے ماضی مزارع امر نہیں نفی جاد نفی تاقید اور جو اسم نکلتے ہیں فیل میں سے جو مصدر میں سے جو اسم چھے نکلتے ہیں ان میں سے ایک اسم ہم نے پڑھ لیا ہے یعنی اسم فائل اور دوسرا اسم آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اسم مفعول تو یہ بھی میں نے بات گزشتہ لیکچر کے اندر بھی کی تھی اب دوبارہ پھر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مصدر سے ہم نے ماضی کو بنایا ماضی سے ہم نے مزارع کو بنایا پھر اس کے بعد بکیا جو فیل بچیں گے یا جتنے بھی اسم بچیں گے وہ سارے کے سارے فیل مزارع معروف سے ہی بنیں گے تو یہ اسم مفعول یہ بھی مزارع معروف سے ہی ہم اس کو بنائیں گے تو بنانے کا طریقہ کر کیا ہے گردان میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کیونکہ ہم جو سیغہ لے کر چل رہے ہیں وہ ہے الدرب المصدر تو اسی سے ہم مدروب مفعول ان کے وزن پر ہم نے یہ سیغہ بنائے اور یہ بھی بات آپ ذہن نشیر رکھنا کہ یہ اس وقت مدروب ہوگا جب ماضی تین حرفی ہوگی یہ اسم فائل کی گردان کے اندر میں میں نے بات عرض کی تھی کہ اسم فائل جب سیغہ تین حرفی ہوگا ماضی تین حرفی ہوگی تو اسم فائل فائل ان کے وزن پر آئے گا اور اسم مفعول مفعول ان کے وزن پر آئے گا جب ماضی تین حرفی ہوگی اگر ماضی چار حرفی ہوگی تو پھر اسم مفعول مدرابون کے وزن پر آئے گا مدرابون یعنی کہ مزار مجہول کے وزن پر آئے گا فرق صرف یہ ہے کہ مزار مجہول میں علامت مزار پر زمہ ہوتا ہے اور ادرمیم پر زمہ آئے گا تو یہ چار حرفی اگر ماضی ہو تو مزار مجہول کے وزن پر آئے گا اگر ہو تین حرفی ماضی تو اسم مفعول مدروبون کے وزن پر آئے گا مفعولون کے وزن پر آئے گا تو پہلے ہم مفعول ان آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو مفعول ان اس کو بناتے ہیں مدروب ان اس کو بناتے ہیں یادریبو سے یادریبو سے علامت مزارے یا کو ہم گرا دیں گے اور علامت مزارے کو گرانے کے بعد وہاں پر میم مفتو لگا دیں گے اور عین اور لام کلمہ کے درمیان باؤ ساکن علامت اس میں مفعول کی لگا دیں گے اور آخری جو حرف ہوگا اور اس پر ہم تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں اسی اسمیت کی علامت سے پتا چلے گیا کہ یہ اسم ہے تو یادریبو سے بن جائے گا مدروب ان دوبارہ سمات فرمائے لیں شروع میں علامت مزارے کو گرا کر میم مفتو لگا دیں عین اور لام کلمہ یعنی کے را اور باؤ کے درمیان باؤ ساکن علامت جمع کے لگا دیں اور آخر میں جو آخری حرف ہے اس پر تنوین تمکن علامت اسمیت کی لگا دیں تو یادریبو سے بن جائے گا مدروبن اب یہ اس میں فائل واحد مذکر اس میں فائل کسی کا ہمارے پاس آگیا آرڈری آگیا اب ہم مزارعہ کا جو عمل ہے اس کا عمل داخل وہ ختم ہو گئے اب ہم جتنی بھی گردان ہو گئے وہ ہم واحد مذکر اس میں فائل سے بنائیں گے تو یہ بات بھی آپ ذہن نشین رکھیں گا کہ اس کے بھی اس میں فائل کی طرح چھے سے گئے ہیں واحد مذکر تصنیہ مذکر جمع مذکر واحد مہنس تصنیہ مہنس اور جمع مہنس واحد مذکر اس میں مفول تصنیہ مذکر اس میں مفول جمع مذکر اس میں مفول واحد مہنس اس میں مفول اور تصنیہ مہنس اس میں مفول اور جمع مہنس اس میں مفول اب اس کے اندر جو تصنیہ اور جمع کے سریعے ہیں میں نے پہلے بھی بات کی اس کے اندر ہم نصبی اور جریح حالتیں ایڈ کریں گے تو ٹوٹل نو سی کے بن جائیں گے بگرنا یہ بنیادی طور پر چھے سی کے ہی ہیں تو پہلا سی کہ ہمارا بن گیا مزارے سے یادریبوس بن جائے گا مدروبن اب آتے ہیں دوسرے سیگر کی طرف یعنی کہ تصنیعہ مذکر اسم فائل کی طرف تصنیعہ مذکر اسم فائل اس کو بناتے ہیں واحد مذکر اسم فائل سے یعنی کہ مدروبن سے اب بنانے کا طرقہ کیا ہے واحد مذکر اسم مفعول کہ آخر میں علیف علامت تصنیعہ کے لگا دیں علیف اپنے ماں قبل فتح چاہتا ہے فتح دے دیں اور آخر میں نون اے رابی مقصور لگا دیں تو مدروب ان سے بن جائے گا مدروبانی یہ رفع حالت ہے مطلب کیا کہ تقاضہ کرے گا یہاں پر پیش کا یہ سیگا تقاضہ کرے گا پیش کا تو یہ سیگا جو علیف ماں قبل مفتو اور نون رابی مقصور یہ اس بات کو ظاہر کریں گے کہ یہاں پر یہ رفع ہی ہے یہ علیف ماں قبل مفتو اور نون رابی مقصور یہ ظاہر کریں گے یہاں پر رفع ہی ہے تو یہ رفی حالت ہے اب آتا ہے نسبی اور جری حالت کی طرف یہی تسنیہ کا سیگہ اسی کی نسبی اور جری حالت اس کو بھی بناتے ہیں باعتمد وقت اس میں مفہول سے باعتمد وقت اس میں مفہول کے آخر میں یا ساکن ماہ قبل مفتو اور نونے را بھی مقصور لگا دیں تو مدروب ان سے بن جائے گا مدروب بینی پہلے ہم نے بنایا تھا مدروب بانی یہ بھی تسنیہ کا سیگہ اب بنایا ہے مدروب بینی یہ بھی تصنیح کا سائے گا لیکن یہ نسبی اور جرری حالت ہے مدروب بہنی واری اب یہ تین سی ہمارے پاس مکمل ہو گئے اب آتے ہیں جمع کی طرف جمع مذکر اسم مفول اس کو بناتے ہیں باہد مذکر اسم مفول سے یہ گردان بنانے کے طریقے کار آسان ہے بس تھوڑا سا جو ابتدائی باتیں سمجھنے کے لیے وہی ہیں اس کے بعد جو طریقے کار جمع ہمیں ویسے ہی پتا ہے کہ آخر میں واو ساکر ماقبل مضموم ہوگا یا یا ساکر ماقبل مقصور ہوگا یا علف اور لمبی تا ہوگی جیسے مسلمات وغیرہ تو آسان سا طریقے کار ہے تھوڑا سا بھی اگر فوکس کریں تو لیکچر اتنا یہ مشکل نہیں ہے تو جمع مذکر اسم مفول اس کو بناتے ہیں واحد مذکر اسم مفول سے واحد مذکر اسم مفول کے آخر میں یعنی کہ مدروب ان کے آخر میں واو ساکر علامت جمع کے لگا دیں واو اپنا ماقبل زمع چاہتا زمع دے دیں اور آخر میں نون اے رابی مفتو لگا دیں تو مدروب ان سے بن جائے گا مدروب بونا یہ بھی رفی حالت ہی ہے اور نسبی اور جری حالت رفی حالت سے کیا امراض میں دوبارہ قسم پیش کروں تقاضہ کرے گا پیش کرگیاں پر پیش ہوتی لیکن یہ واو اور واو ساکر ماقبل مضموم نون رابی مفتو یہ اس بات کو ظاہر کریں گے کہ یہاں پر رفع ہی ہے تو یہ رفی حالت تھی اب آتے ہیں نسبی اور جری حالت کی طرف نسبی اور جری حالت ہے اس کو بناتے ہیں واو ساکر اس میں مفعول سے واو ساکر اس میں مفعول کے آخر میں یا ساکر ماقبل مقصور ہے یا ساکر لگا دیں ظاہری بات ہے یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے کسرہ لگا دیں اور آخر میں نون رابی مفتو لگا دیں تو مدروب ان سے بن جائے گا مدروب بینہ پہلے ہم نے بنایا تھا مدروب بونہ یہ بھی جمع ہے اور مدروب بینہ یہ بھی جمع ہے مدروب بونہ یہ رفی حالت ہے مدروب بینہ یہ نسبی اور جری حالت ہے تو یہ پانچ سیگے ہم نے بنا لیا اب آتے ہیں واو ساکر اس میں مفعول کے طرح اس جو اس میں مفعول کا طریقہ کار ہے اور جو اس میں فائل کا طریقہ کار ہے اس کے اندر صرف سیگوں کا فرق ہے طریقہ کار کا فرق ہے باقی طریقہ کار جو وہ سارا سیم ٹو سیم ایک جیسا ہی ہے تھوڑا سا جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ادھر علامت مزارے کے درمیان علیف ہوتا تھا اور یہاں پر واو ہوتا ہے بس فرق کتنا سائی ہے باقی طریقہ کار وہی ہے اگر یہ لیکچر سننے گے تو وہ سمجھ کے اندر آ جائے گا اگر وہ سننے گے تو یہ سمجھ کے اندر آ جائے گا اب آتے ہیں واحد مونس اس میں مفعول اس کو بناتے ہیں واحد مذکر اس میں مفعول سے مدروبہ تن کو بناتے ہیں مدروب بن سے مدروبہ تن یعنی کہ مدروب بن مذکر اس میں مفعول سے بناتے ہیں آخر میں گولتا ماہ قبل مفعول لگا دیں گے گولتا لگا دیں گے اور ماہ قبل اس کو فتح دیں گے اور آخر میں تنوین تمکن لگائیں گے تو مدروب بن سے بن جائے گا مدروبہ تن یہ واحد مونس اس میں مفعول ہے اب یہ ٹوٹل چھے سی کے بن گے اب آتے ہیں تصنیہ مونس اس میں مفعول ہے تصنیہ مونس اس میں مفعول اس کو بناتے ہیں واحد مونس اس میں مفعول اب یہ جو مونس کے ہیں وہ مونس سے بنے گے اور مذکر کے جہاں جائے وہ مذکر صحیح بنیں گے جو پہلا مونس کا سیگا ہوگا یعنی کہ واحد مونس کا باقی اگردانوں کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہے تو وہ بنے گا مذکر سے اور پھر جو باقی اگردانوں کے ہوں گے وہ واحد مونس سے ہی بنیں گے اسی طرح ہم نے مونس کا جو سیگا ہے نا واحد مونس اس میں مفعول کا اس کو بنایا ہم نے واحد مذکر اس میں مفعول سے اب ہم نے تصنیہ مونس بنانا ہے تو وہ واحد مونس سے بنائیں گے کیونکہ اب ہمارے پاس مونس تصنیہ کا آ گیا ہے تو مدروبہ تن اس سے ہم نے بنانا ہے مدروبہ تانی سمپل سا اصول ہے تصنیہ کسی کا بنانے کا آخر میں علیف علامہ تصنیہ کے لگا دے علیف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے فتح دے دے اور آخر میں نون ربی مقصور لگا دیں گے تو مدروبہ تن سے بن جائے گا مدروبہ تانی یہ بھی بینی رفی حالت ہے یعنی کہ علیف ماقبل مفتح نور ربی مقصور یہ ظاہر کرے گا کہ یہاں پر رفع ہے یہ رفی حالت کو ہی ظاہر کرتا ہے اور نسبی اور جری حالت کیا ہے اس کو بھی بناتے ہیں وعد مونس اسم مفعول سے وعد مونس اسم مفعول کے آخر میں یا ساکن ماقبل مفتح لگا دیں گے اور ماقبل کہتے ہیں جو اس سے پہلا ہوتا ہے اور ماقبل کہتے ہیں بعد والے حرف کو یہ ابتدائی طلب آئے کرام کے لئے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں ماقبل کہتے ہیں جو حرف پہلے آتا ہے اور ماقبل جو بعد میں آتا ہے تو نسبی اور جری حالت جو ہے مدروبہ تینی اس کو بناتے ہیں مدروبہ تن سے یعنی کہ جو نسبی اور جری حالت ہے تصنیہ مونس کی اس کو بناتے ہیں وعد مونس اس کے آخر میں وعد مونس کے آخر میں یا ساکن ماقبل مفتح لگا دیں اور آخر میں نون اعرابی مقصور لگا دیں تو مدروبہ تن سے بن جائے گا مدروبہ تینی پہلے ہم نے بنایا تھا مدروبہ تانی پھر ہم نے بنیا مدروبہ تینی مدروبہ تانی رفع حالت تھی مدروبہ تینی نسبی اور جری حالت ہے پھر ایک سےگا بچ کی ہے جمع مونس اسم مفول ہے اب جمع مونس اسم مفول اس کو بناتے ہیں وعد مونس اسم مفول سے واحد مونس اسم مفول کے آخر میں علیف اور لمبی تا لگا دیں گے جس طرح ہم نے فائل کے اندر یہ بات کی تھی اب ادھر بھی وہی بات دوبارہ ڈسکس ہوگی ذرا توجہ کرنا جمع مونس اسم مفعول کو بناتے ہیں واحد مونس اسم مفعول سے واحد مونس اسم مفعول کے آخر میں علف اور لمبی تا لگا دیں گے تو بن جائے گا مدروبہ تن سے مدروبہ تا تن اب دو علامات تانی سے کٹھی آگئی ہیں اسی قانون کے تحت جو ہم نے بیان کیا تھا کہ اسموں کے اندر دو علامات تانی سے ایک جنس کی آ جائے تو نجائز ہے الگ الگ جنس کی آ جائے تو جائز ہے فیل لوگ کے اندر دو علامات تنی سے چاہے ایک جنس کیوں چاہے الگ الگ جنس کیوں وہ نہیں آ سکتی تو یہاں پر دو علامات تانی سے اکٹھی آگئی ہیں مدروبہ تا تن تو پہلی تا کو ہم گرا دیں گے تو مدروبہ تا تن سے بن جائے گا مدروبہ تن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے پہلی تا کو گرا دیا دوسری تا کو گرا دیتے تو پھر کیا خرابی لازم ہاتی تو جواباً میں رضا کروں گا کہ اگر ہم دوسری تا گرا دیں گے تو سیگے کی بنا ہی باقی نہیں رہ گے سیگے کی بنیاد ہی نہیں باقی رہ گی تو جب سیگے کی بنیاد ہی باقی نہیں رہ گی تو پھر ہم کس طرح سے اس سے سیگے بنائیں گے تو اللہ والا پہلی تا کو ہی گرا دیں گے تو سیگے کی جو بنا ہے وہ باقی رہ گے اور مدروبہ تن سے بن جائے گا مدروبہ تن یہ تھا آج کا لیکچر اسم مفعول کے بنانے کا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا انشاءاللہ اسم زرف اور اس کے ساتھ اسم عالی یہ تینوں گردان ہیں یہ ملا کر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر پیش کروں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ